بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن سویٹ سور اینڈ سالٹی ماج میں بنا رہی ہوں پشاوری چپلی کباب جس کی میں آپ کو بلکل آثنٹک ریسپی دے رہی ہوں جس کے لیے میں نے ڈیڑھ کیجی بیف کپ بلکل بارک پیسا باکیما استعمال کیا ہے جو کہ میں نے پوٹیوں کو بوش کر کے چوپر میں پیس لیا تھا اور ڈیڑھ پوائس میں میں نے فیٹ میرے پاس تھی تو وہ میں نے پیس ہی ہے اور 4 ٹی بل سپون اسے میں نے لیا ہے کٹاوا دھنیا اور 1 ٹی بل سپون کالی مرچہ استعمال کی ہیں 2 ٹی بل سپون سفید زیرہ ہے پاورڈر اور 1 ٹی سپون اجوائن ہے نمک to taste ہے اور 2 ٹی بل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچوں کا استعمال کیا ہے اور 3 ٹی بل سپون ادرک لیحسن کا پیسٹ تو یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اور 2 کب اس کب سے میں نے مکعی کا آرڈہ استعمال کیا تھا جو کہ تقریباً سولا ٹیبل سپون بن رہا ہے دو کیجی میرے پاس تقریباً کیمہ ہو گیا تھا تو اس حساب سے ایک کلو میں ایٹ ٹیبل سپون کا میں نے حساب رکھا تھا تو آپ دو کپ کو لینے یہ مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا استعمال کیجئے گا اور والا آٹا یہ بیسن کے استعمال نہیں کرے اکثر لوگ چپری کباب میں بیسن بھی ایڈ کر لیتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ مکعی کے آٹے سے آتا ہے وہ بیسن اور آم آٹے سے نہیں آتا تو آپ یہ سارے سارے مسالے اور مکعی کاٹر ڈال کے اس کو اچھی طرح گون دیں اسے آٹا گونتے ہیں چار پانچ منٹ تک اس کے اچھی طرح گون دیں اسے تو یہ اس فرم میں آ جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تین فرم میں نے پیاز بھی اسے میں نے باریک چوپ کیا ہے تھوڑا سا پانیس کا میں نے چوڑ لیا تھا اور آدھا پاو فری ملچے ہیں تیز والی اسے بھی میں نے چوپ کر دیا ہے اور اسے بھی اس میں ہی ڈال دوں گے اور فور ٹیبل سپون میں نے اس میں انار دانے کا استعمال کیا ہے جسے میں نے ہلکا سا دردرہ سا پیس لیا تھا کل کو ثابت نہیں ڈالیا ہے اور تین پوہی میں نے ٹماٹر لیا ہے جس سے میں نے اسے انہیں بھی باریک چوپ کر لیا اور دو انڈے میں نے اس میں اٹ کیا تھے دو انڈے ڈالنے کے بعد ایک گڑی ملس میں بڑی گڑی پودی ہرہ دنیا کی ڈال لیا ہے فریش ہرہ دنیا اور یہ سارے مسالے پیاز ہرہ مرچ ہرہ دنیا ٹماٹر ڈال کے بھی ہم اسے چار سے پاس میٹ اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے باس سے ہم چھوڑیں گے انہا یہ ساری چیزے پانی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اسے ہم ٹکیا اس کی بنا لیں گے آپ کے اپنے اوپر ہے بڑے کباب بنا یہ چھوٹے گر بڑے ہیڈل کر سکتے ہیں فرائے کرتے وقت آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے درمینے سا اس کے ہی فرائے کیے تھے تو یہ ریسپی آپ ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی کیونکہ اس سے میں نے فیٹ کا جو استعمال کیا ہے اس سے کبابوں کا ٹیسٹ بہت بڑھ گیا تھا آپ بھی فیٹ ڈال کے بنائے اگر آپ کے پاس الگ سے فیٹ نہ ہوتا آپ تھوڑا ملا جولا کیمہ لیجئے گا جو چربی والا ہوتا ہے تو بہت اچھی ریسپی سب کو بہت پسند آئے گی تو آپ مجھے ریسپی ٹرائے کیجئے گا مجھے فیٹ بیک دیجئے گا اور ایسے بھی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اور اس سے رائتے چڑھنے کی ساتھ سرف کریں تھانکس پور یور وچنگ اللہ حافظ